ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے ہے بہتر اور آپ کی زندگی کا تجربہ ہوگا کہ آپ بے شمار کام ایسے ہوں گے جو بہت سارے ذہین فتین لوگ جو ہیں وہ اپنا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ توقع لوگ ہوتے ہیں اور وہ زندگی میں جس کام میں ہارڈ ڈالتے ہیں اللہ تعالی اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اور جو ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسے فستے ہیں کہ پھر وہ فستے جاتے ہیں فستے کے بعد ان کا انجام جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی اس زندگی کی کشمکہ سے اپنی ذہانت سے اپنی کسی بھی طریقے سے نہیں نکل سکتے پاکستان کے اندر اس وقت حالات کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں ایک طرف اللہ والا میں اس کو بلی تو نہیں کہتا لیکن اللہ پر توقع رکھنے والا جس کا نعرہ ہے جس سے وہ اپنی بات کا آغاز کرتا ہے اس کو جیل بھیجا گیا اس کو تمام کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پر جبر تشتیر کیا جا رہا ہے پارٹی توڑی جا رہی ہے سارا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن جب اس سے پوچھے وہ کہتا جب بھی الیکشن ہوگا وہ جیتے گا یہ کیوں کر رہا ہے بھی تو اسی طرح عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں اللہ پر توقع لگائے ہوئے وہ کہتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی سنتا جا رہا ہے عوام کے اندر جو مقبولیت حالیہ جو سروے آیا ہے لاہور کے اندر جو ابھی نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے پہلے کروایا گیا اس نے ان کو اور مزید چنکا دیا یعنی 91% ایک وقار ملک نے ایک سوال کیا تھا فرخ حبیب صاحب ان کے مطلق تو 91% لوگوں نے کہا کہ وہ بندہ مجبوری میں گیا کچھ نے کہا جی کہ پریس کانفرنس جو کی ہے وہ دباؤ میں کی ہے وہ 95% پہ گیا پھر وہوں نے کہا جی کہ جو سکرپٹ جو ہے وہ بیان کیا گیا وہ پڑھایا گیا یا اس نے خود سے ایسا کہا تو 97% لوگوں نے کہا جی کہ وہ سکرپٹ لکھا ہوا آیا تھا وہی پڑھا گیا یہ تو یہاں تک بات ہوگی اب جو سروے کروایا گیا ہے لاہور کے اندر مختلف جو حلقے ہیں ان کے تو اس کے اندر عمران خان صاحب کی مقبولیت 67% آئی لاہور کے اندر پاکستان مسلم لیگ اب 67% میں انہوں نے جناب تمام نام ڈالے تھے نواز شریف صاحب مریم صاحبہ شباہ شریف صاحب حمزہ یعنی شریف فیملی کے تمام نام ڈالے تھے کہ کون کون سے حلقے سے کون کون جیتے گا تو اس کے اوپر جو رپورٹ آئی ہے وہ 67% کی آئی ہے اور 67% ایک بندہ ایک شہر لاہور شہر جو پاکستان کے اندر سیاست میں مقام رکھتا ہے پنجاب کے اندر جس طرف لاہور شہر جاتا ہے وہ اسی طرف کو پاکستان کا پنجاب صوبہ پنجاب کا جو ہے اسی طرح کو رجحان ہوتا ہے اسی طرح جو حکومت ہے جس کے پاس پنجاب کی حکومت ہے وہ چاہے مرکز میں ہو نہ ہو وہ تمام صوبہ پر حکمرانی اپنی کرتا ہے اسی لیے پنجاب کے اوپر زیادہ فوکس تمام جو ہیں شریف خاندان کے لوگ پی ڈی ایم کے لوگ وہ پنجاب پر کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں کیپی کے پی بھی کر رہے ہیں لیکن جو حران کون سروے ہیں کہ نو سیٹے ایسی بتائی گئی ہیں جو گھڑ ہے نواز شریف صاحب کا لیکن وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف بلا مقابلہ قسم کی اس چیز نے مزید ان کو پرشان کر دیا اور مزید پرشان کرنے کا انجام یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو جن کو مشورہ دیا جا رہا ہے نصر جوید صاحب بھی دے رہے ہیں کچھ اور ہلکے جو ہلکے ہوتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کر رہے ہیں جلدی جلدی گرم کھیت نہ کھائیں ابھی ہمیں مزید جو ہے وہ کام کرنے دیں ہمیں عوام کا جو غصہ اس کو تھنڈا کرنے دیں کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود عوام پیچھے نے ہٹنے کو تیار نہیں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اے بندے تو بھاگ جتنا بھاگ سکتا ہے میں تجھے تھکا تھکا کے مار دوں گا یہ جو ٹی ڈی ایم کا گروپ اور کچھ اور لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تھکا رہا ہے اور تھکا تھکا کر مار رہا ہے عوام جس کو جھنڈا اٹھانے پر پبندی عوام جس کو آواز نکالنے پر پبندی صحافی جو اس بندے کے ہٹ میں آواز نکالے ان پر پبندی دہستگردی کے پرچے غداری کے پرچے ہر طرح جبر تشدر دروازے توڑے جا رہے ہیں کچھ اور کچھ کیا جا رہے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اٹھارہ ماہ ہو گئے ہیں جنگ لڑتے ہوئے لوگ جنگ دوسرے ملکوں سے لڑتے ہیں ہم جناب لڑ رہے ہیں اپنی عوام سے جنگ لڑ رہے ہیں جس کو پر جا گل یوں فیصلہ موزد ہائی کورٹ اسلام آباد میں تین رکڑی بینچے نے د کیا ہے انہوں نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور مطلب نے کیا کہ آپ باز آجو آداروں کی کریڈی بیلٹی اسے لوز ہوگی عوام اور وقت جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے دنیا تبدیل ہو چکی ہے سوشل میڈیا ایکٹیو ہو چکا ہے اسرائیل نے کتنی کو بندی لگائی ہے اس کے باوجود جو خبریں ہیں وہ ساری آ رہی ہیں اسی طرح جب کوئی دیانیاں بنایا جاتا ہے اس کو جناب فوری طور پر سوشل میڈیا پر ٹھوس کر دیا جاتا ہے جو کاروائی کی جاتی ہے جو پریس کانفرنس کی جاتی ہے اس کو توڑ اسی وقت لوگ نکالتے ہیں اس میں سے غلطیاں نکال کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں یہاں سے غلطیاں کی ہیں اور یہ فیک جو ہے یہ سارا پروگرام ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد اب اس وقت جو تازہ ترین سروے آیا اس کے مطابق حالات و واقعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب جنہوں نے آئے سے تین چار دن اکیس اکتوبر کو آنا ہے وہ ان کے لیے یہ سروے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ جو یورپین یونیون کی قوتیں ہیں وہ نواز شریف صاحب کو لانا چاہتی ہیں جو اس خطے کی جو طاقتور جو ملک ملک ہے یا قوتیں ہیں وہ جناب وہ کنارہ کشی پاکستان سے اختیار کر رہی ہے میرے وزیراعظم صاحب جو چائنا گئے ہیں ان کے صورتحال آپ یہ میرے تصویر دیکھیں جس کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ جناب جو میرے وزیراعظم صاحب ہے سب سے آخر میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر دائرہ لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں وہ دائرہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کسی دور کے اندر عمران خان فرنٹ لائن پہ ہوتا تھا اور آج پاکستان کا وزیراعظم سب سے پیچھے آخری لائن میں یعنی کلاس روم کے اندر اگر دیکھا جائے جو سب سے ہوشیار بچہ ہوتا ہے یا جو ٹیچر کا پسندی دا تھا اس کو فرنٹ لائن میں بٹھاتے ہیں جو بچہ نالائک ہوتا ہے وہ خود بھی چھکتا ہے اور اس کو بیک بینچر بولتے ہیں اور وہ بیک بینچر اس وقت پاکستان اس قطعے کے اندر بیک بینچ کے اوپر جا چکا ہے یہ صورتحال ہے جی پاکستان کی جس کو چائنہ کبھی دفاع کر رہا تھا پاکستان اپنے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو وہ چائنہ پر تصور کیا جائے گا یہ کام اس وقت سے شروع ہوا تھا سی پیک جب تیرہ کے اندر الیکشن ہوا تھا جب سلالہ چیک پوسٹ پر امریکہ نے حملہ کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان نے امریکی امداد کا راستہ رکا تھا اس کے بعد چائنہ کو تھوڑا سا یقین ہوا تھا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ رہے ہیں شاید کھڑے ہو جائیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ بیس سو بائیس کے اندر یہ پھر گر جائیں گے یہ بچے پولیو زیادہ ہیں اب آہا جائیں یہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور یہ پھر گر گئے امریکہ بھی جھولی گئے اور چائنہ نے اب ان کو کہا جی خدا حافظ آپ جاؤ آپ کے لیے کوئی دنیا کے اندر ایسی ویکسین پیدا نہیں ہوئی جو آپ کو طاقت دے کے آپ کو اس غلامی سے امریکہ کی غلامی سے نکال سکے دوسری طرف فلسطین جو ہے اور اسرائیل کی جاریت کا جو معاملہ وہ خراب ہوتا جا رہا ہے اس نے تباہی پھلا دی پوری فلسطین کے اوپر ہوسپٹلز کے اوپر حملے کر رہا ہے ہوسپٹلز پر حملے کر رہا ہے اور یہ بہانہ بنایا ہے جاریت ہوسپٹلز کے نیچے سرنگے ہیں اور سرنگوں کے نیچے جو ہے وہ ان کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں یہ تباہی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جو چل رہے ہیں اس وقت یہ فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے اس کے اوپر ایران جس نے بڑا سٹانس لیا ہے جہاں جو بائٹن صاحب امریکہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں جناب پیوٹن صاحب آج چائنہ پہنچ گئے ہیں آنے والے وقت کا فیصلہ کیا جائے گا کس طرف کو یہ بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پر مکمل ویڈیو اگلی کروں گا حالات جو ہیں وہ خراب ہیں دوسرا جو زلدلہ آیا ہے وہ ایران کے اندر وہ ایک سوال میں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ زلدلہ آیا یا لایا گیا پہلے پاکستان کے اندر اس کو پورٹریٹ کرنے کوٹا کے اندر کی گئی تھی اس کی وجہ وہاں پر گوادرہ اور چائنہ کا ہولڈ ہے اس کی تفصیل میں دوسری ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں ابھی ویڈیو جب تیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا وہ اس میں مکمل تفصیل دوں گا حالات و واقعات یہ ہے کہ یہ زلدلہ آیا نہیں شاید لایا گیا میں اس کے مطلق کنفرم تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس کی ڈیٹیل اگلے جو ویڈیو ایران کے اندر میں شیئر کرنے کی مکمل طور پر کوشش کروں گا موسیقی